اسلام علیکم ڈیئر اسٹورنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکڈمی اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم کیریو ٹائپ کا ذکری کرنے والے ہیں کیریو ٹائپ کیا ہے کہ ایک انڈیویجیل کے اندر ایک انسان کے اندر جو ٹوٹل کروموزومس ہیں یہ ٹوٹل کروموزومس اس کا جو ہے کیریو ٹائپ کہلوائیں گے تو لکھاوا ہے the particular area of chromosome that an individual possess is called کیریو ٹائپ یعنی particular set کروموزوم کا جو جاندار کے اندر موجود ہے اسے ہم کیریو ٹائپ کہیں گے which میں differ greatly between different species الگ الگ اسپیشیز میں کیریو ٹائپ الگ ہوگا جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں یہاں دیکھیں پینسیلیم کے اندر الگ کروموزوم ہیں موسکیٹو کے اندر الگ ہے دورسیفیلیا کے اندر الگ ہے ہیمن کے اندر الگ ہے تو ان کا کیریو ٹائپ الگ الگ ہے یعنی ہیمن کا جو کیریو ٹائپ ہے وہ 46 ہے فراو کا کیریو ٹائپ 46 ہے تو اس طرح سے الگ الگ جو اسپیشیز ہیں الگ الگ انڈویجنز ہیں ان کے اندر کیریو ٹائپ الگ الگ ہوگا لیکن کبھی کبھا ایک اسپیشی کے اندر بھی الگ الگ کیریو ٹائپ ہو سکتا ہے یعنی کبھی کبھا کسی ابنورملٹی کے وجہ سے ایک انسان کے اندر جو ہے کروموزوم زیادہ یا کم بھی ہو سکتے ہیں تو لکھا ہوا ہے are sometimes even between particular individuals کبھی کبھا خاص انڈویجنز کے اندر بھی یہ کروموزوم الگ الگ ہو سکتے ہیں تو کیریو ٹائپ کو جاندار کا تب دیکھا جاتا ہے جب ہمیں کوئی جنیٹک ایبنورملٹی دیکھنی ہوتی ہیں جنیٹک ایبنورملٹی کس طرح سے جیسے کہ دیکھنا ہو ہمیں کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ کسی کا کروموزوم زیادہ یا کم ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے کیریو ٹائپ کر سکتے ہیں اب کیریو ٹائپ کا جو ہے انہوں نے ایک سمپل میتھر دکھایا ہوا ہے سمپل میتھر کس طرح سے یعنی کہ کسی ایک انسان سے جو ہے وہ بلڈ لیا گیا اب اس بلڈ کو سینٹریفیوگ کیا گیا سینٹریفیوگشن ہم پہلے پر چکے ہیں کہ سیل کو الگ الگ کیا جاتا ہے جب سیل الگ الگ ہو جائیں گے تو و بی سی اور اس میں سے جو ہے آر بی سی کو نکالا جائے گا اب آر بی سی ہمارے کام کے نہیں ہیں ہمیں و بی سی چاہیے کیونکہ آر بی سی کے اندر نیوکلس نہیں ہوتا تو کروموزوم اس کے اندر نہیں موجود ہوں گے تو ہم جو ہے و بی سی کو نکالیں گے اور و بی سی کو ایک الگ ٹیوب کے اندر داخل کر دیں گے اور اس کے اندر ہمیں کیمیکل کو ایڈ کر دیں گے جس کا نام ہے کولکی سائن کولکی سائن جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے سیل کی ڈیویجن کو روک دے گا پھر اس سیمپل کو اس کی سلائیڈ بنائی جائے گے اس کی سلائیڈ کو ہم لوگ رکھیں گے مایکروسکاپ کے نیچے جب اس کی اگر ہمیں ڈیویجن نظر آگئی تو سیل کی ڈیویجن کی ٹائم پر ہمیں کروموزوم بھی نظر آ جائیں گے تو پھر ان کروموزوم کو جو ہے ہم لوگ دیکھ لیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس ان کے ایک تصویر آ جائے گی اور اس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ کروموزوم جو ہے ان کے اندر کتنے موجود ہیں کس طرح سے موجود ہیں تو ٹوٹل کروموزوم کی تعداد ہمیں نظر آ جائے گی جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں گے تو یہاں ٹوٹل کروموزوم کے سیرز کو دکھایا ہوا ہے اور یہاں لاسٹ میں جو ہے ٹوئنٹی تھرڈ کروموزوم کو ایک سوائے کر کے دکھایا ہوا ہے تو اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک میل کے کروموزوم ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک سیکس ہوتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فیمل کے کروموزوم ہوتے ہیں تو جس کے اندر یہ الگ الگ کروموزوم کا سیٹ ہوگا آخری سیٹ تو اس کو ہم جو ہے میل آرڈنٹیفائی کریں گے اور جس کے اندر ایک جسے ہوں گے تو اس کو ہم فیمل کریں گے اگر کوئی ایکسٹرہ پیر آ جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر جنیٹک ایبنورپلٹی موجود ہے تو ڈیر سٹورنٹس آج کے اندر بس اتنا تھا نیکس ٹوڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نیکس ٹوپک کو ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تاتا کرنا بہت سارا کھار کھائے گا اسلام علیکم